موسیقی 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 تو لوگوں میں جاگروتہ پہلے سے زیادہ آئی ہے مگر آج بھی بہت لوگ ہیں جو سائیکالوجی کو ٹھیک روک سے نہیں سمجھتے لوگ آج بھی یہ مانتے ہیں کہ میں پاگل تھوڑی ہوں جو سائیکالوجیس کے پاس چاہوں کہ سائیکالوجیس کیا ہی کرے گا یا رکھر ہمارے رشتوں میں یا سمبندھوں میں کوئی دکھت ہے تو سائیکالوجیس تھوڑی پتائے گا کرنا تو ہمیں ہی ہیں ہی بار ماباب بولتے ہیں کہ ارے ماباب سے بڑا کوئی سائیکالوجیس نہیں ہوتا اور ہمیں ہمیں نہیں پتا ہے کہ جب تک ہم دپریشن کے شکار نہ ہو جائیں یا بہت سارے بیماریوں کو بھی جو الگ الگ ہیں لوگ صرف دپریشن بول دیتے ہیں مگر I think کچھ چیزوں کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اور آپ کے ساتھ ماتھیم سے بھیل ٹھیکسپلین تنگز اکراس کہ سائیکالوجیسٹ صرف بیماریوں کو یا مانسک پریشانیوں کو ہی نہیں دور کرتے ہیں سائیکالوجی کا ارث ہے جیون کو پوزیٹیو اور خوشنما بنانا آپ اور میں یا اس سنسار میں شاید کوئی ہی ایسا ویکتی ہوگا جو خوش نہیں رہنا چاہتا ہم سب ہی چاہتے ہیں کہ ہم خوش رہے کامیاب ہوں جیون میں اچھا کریں مگر اکثر ہماری خود کی کمیہ انفیورٹی ایشوز انسیکیورٹی سفیرز ہمیں بہت کچھ کرنے سے روک دیتے ہیں ہمارا بہت سارا پوٹینچل نکھر کر سامنے نہیں آتا ہے تو سائیکالوجی دونوں حصوں کو ڈیل کرتی ہے ان کو جو لوگ آپ کے میرے جیسے سوکرڈ نارمل لوگ ہیں مگر کسی نہ کسی سمسیاں سے ڈیل کر رہے ہیں رشتوں میں تناف ہے یا ان کی فیورز ہیں یا کچھ پانسٹ میں ایسی اگھٹا ہوئی جو ان کی ذہن سے نکل نہیں رہی یا بہت اوور تھنگ کرتے ہیں لوگوں سے بات کرنے میں ججک ہوتی ہے سوشل انگزائیٹی ہوتی ہے ایک اس حصے کو بھی ڈیل کرتے ہیں اور سائیکالوجیسٹ مانسک سمسیاں یا بیماریوں کو بھی ڈیل کرتے ہیں جیسے کسی کو ڈیپریشن ہے انگزائیٹی ہے او سیڈی بہت فیموس ہوا ہے لوگ او سیڈی بہت بولتے ہیں آج کل وہ بھی ایک مانسک بیماری ہے اس طرح کی کئی ساری بیماریاں ہیں ان کے لیے بھی سائیکالوجیسٹ کے پاس آپ جا سکتے ہیں اگر سائیکالوجیسٹ کے ہم بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ سائیکالوجیسٹ آپ کی لائف کو پوری طریقے سے بدل سکتا ہے بس آپ کو خود میں فیت ہونا چاہیے اور جس ڈاکٹر کے پاس آپ جا رہے ہیں اس میں فیت ہونا چاہیے آج کے دور کے ہم بات کریں تو ہمارا لائف سٹائل پوری طرح سے بدل چکا ہے ہم بہت جلدی جلدی لائف جی رہے ہیں ہمیں ہر چیز فاسٹ فاسٹ رہے تو ایسے میں ہم اپنے اوپر دھیان دینا بھول جاتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے سامنے والا کیسے کر سکتا ہے کچھ چیزیں ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں لیکن سامنے والی کو سمجھ میں نہیں آتی کچھ ٹائم لگتا ہے کیا یہ بھی سیکالوجی کا ایک پارٹ ہے دیکھو آپ نے ابھی بتایا کہ ہم سب لوگ اسی تیزی سے دوڑ رہے ہیں ہم سب لوگ اس بھی 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 تو یہ گیپ جو ہے ہماری مہتوکانشاہوں کا اور اس کو پورے کرنے کے دوڑ کا جس کے بیچ میں ہم اپنی ویلیوز کو دیتے ہیں ہم اپنا سلیپک سائیکل کا کوڑا کر دیتے ہیں اور اکسر ہم اداس رہتے ہیں لوگ گیمنگ کا استعمال کرتے ہیں ان لائن شاپنگ کرتے ہیں اس لئے کیونکہ بہت اداس ہیں اور اس کو چھپانے کے لیے یا ٹیمپری خوشی پانے کے لیے ڈرنگ کا بھی استعمال کرتے ہیں ان سبی چیز بکا تو یہ ساری چیزیں ایک مال اڈاپٹیو ویز ہیں لائف کے سٹریس کے ساتھ کوپ کرنے کے لیے سائیکولوجسٹ آپ کی سٹریس کوپنگ کپاسٹیز کو بھی اور بہتر بناتا ہے وہ آپ کی مدد کرتا ہے کہ سنسار ہے سنسار میں سٹریس رہے گا آپ سٹریس کے ساتھ کیسے نپٹیں آگے کیسے بڑھیں اور ایک خوشنما ایک ساتسفائیڈ ہیپی لائف کیسے جیئے جس میں پیسہ شورت سب ہے مگر سب سے امپورٹنی ہیم کی شانتی بھی ہے آپ خوش اپنی ایکزسٹنس ملکل میم ایک اور سوال یہ ہے جیسے آج کے دور میں ہم اپنی لائف کو بہتر بنانے کے چکر میں ہمارے آسپاس کا محول کیا ہے ہم اسے بھول جاتے ہیں ہم ایک دم لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں کئی بار ہم خود میں کھو جاتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کسی کا دکھ کیا ہے کسی کا درد کیا ہے کسی کا پین کیا ہے ہم نہیں سمجھ پاتے کیا یہ بھی ایک پارٹ ہو سکتا ہے سیکلوجی کا کہ ہم سامنے والے کی فیلنگز نہیں سمجھ پا رہے ہیں یا ہماری کوئی فیلنگز نہیں سمجھ پا رہا ہے کاجو بیسیکلی آپ جو میں سمجھ رہی ہوں آپ کے سوال سے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آج کا ویقتی دو طریقے سے پرابہوت ہوتا ہے کسی کا معلوم ہے کہ کسی کا دوسری کے لیے سمجھ پیدا وقت نہیں ہے کسی کا پیدا سننے کا وقت نہیں ہے کسی کا کچھ پیدا سمجھ پیدا ہے کچھ پیدا میں لنا تھا اور دوسرا کسی کا دوسری کے پیٹ میں لڈو دیکھ کےے لیڈو بہت چٹر دکھ ہوتا ہے کسی کا فملہ فیور اور مسینگ آوٹ ہماری معن سکتا ہے یہ دونوں ہماری مانسکتا ہیں آپ کی ضرورتیں ہمیشہ پوری ہوں گی لیکن آپ کی مہتوکان شاہیں you know your desires can never be fulfilled but your needs can always be اگر آپ بہت self-centered ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو لوگوں سے کاٹ لیتے ہیں تو آپ اپنا ہی نکسان کر رہے ہیں اور کسی کا نہیں اور اگر آپ دوسرے سے اتنا پربھاوت ہو رہے ہیں کہ بھائی سب کی لائف جس کو ہمیں ایک پوزیف ٹوکسٹی بھی کہتے ہیں آپ کی آپ دیکھتے ہو اج کل انسٹا گرام پر آپ کی لائف اتنی بنداز چل رہے ہیں آپ کو لگتا ہے اور میری لائف بہت خراب ہے میں نے زیادی کی动 انسٹا ہے یہ ساری سوچ آپ کو ہی نگیٹیو بنا رہے ہیں ساکولوجی لائی آن ہے آپ کو یہ اوائر کروانا کہ آپ کی سوچ گ According to where یہ تکنک پاترن یہ تکنک سٹائل یہ بہت شکل ہے یہ بہت فوزیچیو ہے آپ کے لئے فونکشنل ہے اور وہ پیس تکنکے اس کو بے لائے اس بہت دیشات حمل ہے ایک ایک اواز ہے 은 ہم بہت دکھاوے میں بہت تکنیز بانا بھی جاتے کی دلی دکھا ہے یہ آج کے دور بے سب سے زیادہ یہی ہے کہ ہم شوف کے چکر بے خود کو خوش رکھنا بھل گئے ہیں اور اپنوں کو خوش رکھنا بھل گئے ہیں کریکٹ بات ہے تو سائیکولوجی میں ایک پرپر سکول آف تھوٹ ہے جیسے ہومنسٹک اگزیسٹنشل تھوٹ کہتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ جتنا زیادہ آپ کے ریل سلف اور سوشل سلف میں انتر ہوگا یعنی دنیا کو جو آپ دکھا رہے اور آپ جو وہ اس میں جتنا زیادہ انتر ہوگا آپ کو اپنی زیادہ مانسک بیماری آپ کو جو جو اسرٹ نہیں کرتے جو اپنی من کی بات سامنے نہیں کہتے موو پہ تب بڑے میتھے میتھے رہتے ہیں ہاں جی ہاں جی لے کرتے ہیں کیونکہ وہ بات کر نہیں پائے جو لوگ دکھاوے با جی میں خود کو برباد کر لیتے ہیں جبیں دو روپے لے لیکن دکھاوے کے لئے ایفون بھی ہے اور یہ سوش بسنس جو لوگ اپنے ریل سلف کو سامنے لاتے ہی نہیں ہیں صرف پیپل پلیزر ہوتے ہیں دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کہیں گے بولیں گے سب کریں گے بردو ہیں جوان سب لوگوں میں انہیں سب لوگوں میں سب لوگوں میں ساکولوجیکل پروبلم ہونے کے چانسز اور بھی زیادہ ہوتے ہیں تو ساکولوجی آپ کو آپ کے کاریب اور لاتے ہے اور سب سے خوبصورت کام جو وہ کرتے ہیں وہ آپ کو آپ کا سب سے بہتر دوست بناتے ہیں so if the day you learn to be friends with yourself you don't feel lonely you don't have the need for taking validation from outside آپ دوسروں سے approval نہیں سیکھ کرتے ہیں آپ پٹورا نہیں لے کر چلتے ہیں کہ بھائی کو میری تعریف کرتے ہیں کوئی بتاؤ مجھے میں اچھا ہوں یا نہیں آپ کا validation خود سے آتا ہے آپ لوگوں کی negative comments سے rejections سے بہت بہبیت نہیں ہوتے ہیں in fact آپ rejections کو یا problems کو opportunities to learn and grow دیکھتے ہیں یہ کام psychology آپ کی جیون میں کرتے ہیں تو آپ کو اتنا resilient بنا دیتی ہے کہ آس پاس کچھ بھی ہو رہا ہوں تنسار میں کتنی بھی مشکلیں ہوں ہر پتھر جو آپ پھینکا جا رہا ہے اسے گلاب کا فول بنا کر آگے بڑھ جاتے ہیں بلکل اب ایک اور سوال یہ ہے کہ جب آپ سکول میں ہوتے ہیں سکول پاس آؤٹ ہوتے ہیں اب آگے کریئر میں کیا کرنا ہے کئی بار کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے آپ کے پاس ایسے کئی پیشنٹ آئے ہوں گے کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ان پر پیشر ڈالا جاتا ہے کہ نہیں آپ کو اس فیل میں جانا ہے بچے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں تو اسی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس نے کہا ہے تو وہ بچے اس فیل کو چون بھی لیتے ہیں لیکن جس چیز میں وہ کمفرٹ ہے اس کو کئی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں تو کیا یہ بھی ایک پارٹ ہے سیکلوجی کا بچہ جو ہے وہ گھٹ رہا ہے صرف کسی کا پریشرائز کرنے سے وہ آگے بڑھ رہا ہے ایسے کتنے آپ کے پاس نمبر آف پیشنٹ آئے ہیں جنہوں نے اپنی جو ان کی لائف میں چل رہا ہے وہ بتایا ہے کہ ہم نے اس وجہ سے ہم نے اس پلیٹ فارم پر جانا سوکار نہیں کیا کیونکہ ہمارے پیرنٹس نے ہمارے قریبی چاہتے تھے ہم نے اپنی خوشیوں کو مار دے لیکن اب ہم اس ٹیز سے نکلنا چاہتے ہیں بلکل صحیح بات ہے آجل سائکولوجی نا ایک تاغر جیسا ہے سمدر کے جیسا فیلڈ ہے جس کے کئی سارے سب اریاز ہیں جس کی بات آپ نے ابھی کری اسے کریئر سائکولوجی یا کریئر کانسلنگ کہتے ہیں جہاں پر ہم یہ لوگوں کو پتاتے ہیں کہ آپ کی اپٹیٹیوڈ انٹریسٹ اور پرسنالٹی پی آئی بولتے ہیں کہ آدھار پر آپ کے لئے کون سا کریئر بہتر ہوگا کس ایریا میں آپ کا کامیاب اور خوش بہتر ہونا دونوں کے چانسز بہت ہے پرانے زمانے کی بات کریں تو پیرنٹس جب وہ بچے تھے ان کے پاس اوپشن نہیں تھے بلکل 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 شادی شدہ زندگیوں میں گڑھ بڑھ ہے سیکزول ایریاز میں پروblem ہے سیکزولیٹی میں آپ کمفورٹیبل نہیں ہے وہاں بھی آپ کی مدد ہوتی ہے تو کئی سارے فیلز ہیں دسیبیلٹی سیکٹر ہے آپ کے پاس جو بھی پیشنٹ آتے ہیں یا جو بھی پیشنٹ آتے ہیں پیشنٹ نہیں کہہ سکتے ہیں ہم نے بیماری لیکن اگر سائنس کے لانگیجے تو پیشنٹ ہی کہیں گے تو کونسی ستیج میں ہوتے ہیں کب وہ آپ کے پاس آتے ہیں کیونکہ آپ نے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں بہت بہتر طریقے سے آپ نے انہیں سمجھا ہے اور انہوں نے ایک بہتر لائٹ دی ہے کاجول میں ایک چائل اور کلینکل سائیکولوجسٹ ہوں ساتھ ساتھ فورنسکس ایکسپورٹ ہوں کئی سارے اور ڈسپلنز کا نولیج اور ٹرینگ ہے میرے پاس تو میرے پاس کئی ورائیٹی کے لوگ آتے ہیں آپ کا جو سوال ہے کہ سٹیج میں آتے ہیں میں ایک ایک دھنگ سے جواب دینا چاہوں گی کہ دیکھو ہمارے پاس الگ 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 ٹائپ کے لوگ آتے ہیں کبھی کبھی تب آتے ہیں جب وہ لوگ سب جگہ بھٹک چکے مطلب پڑوسیوں سے کانسلی کروا لی پڑوسی کے پڑوسی سے بھی کروا لی اور ایک دم بجھے پڑے ہیں ایک دم لاس سٹیج پر ہیں کہ کچھ سمجھ پہ نہیں آرہا تب آتے ہیں کبھی کبھی گھر والے تب آتے ہیں کہ ایسے الگ رای عشتی ہیں جن کے پڑوسی میں ہے وہ وہ زیادہ تکر ہیں سمان طور دیتا ہے یا جنگ سمان طور دیتا ہے یا یای ایسے ایک سیگمنٹ لگتا ہے لیکن جو آج کے نئی پڑی ہے جو جنگ جنریشن ہے وہ بہت پوزیدی آتے ہیں وہ سویر ہونا کا وید نیتے ہیں کیونکہ پڑوسی سویر ہونے کا وید ہے کیونکہ سیگمنٹ آتے ہیں مجھے نیتے ہیں کچھ مزیز پر ہیں کچھ مصنگ ہے تو بھی وہ لوگ آتے ہیں۔ ایک سیگمنٹ وہ ہے جو اس لیے آتا ہے کہ جب ٹھیک ٹھیک ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں بہتر کر سکتا ہوں چاہے وہ کریئر وائز ہو چاہے اس ایومن بھی ہو تو دیرہ دیفرنٹ سیگمنٹس او پیپلے ہیں اور وہ لوگ جتنے اوپن ہیں وہ اتنی جلدی آتے ہیں اور پسکولوجی میں ہمیں یہ بہتے ہیں کہ سمسیہ کی شروع ہوتے ہیں اگر آپ آجائیں تو آپ کی پیڑا کا نیوارن جلدی ہوتا ہے اور آپ بھی اس سے نکلتے ہیں تو آپ کے علاقے میں آپ کا عمل کرتے ہیں وجہے کے سابق تک مجھے اور دیپریشن موکم ہیں بلکل میں انہیں وقتی اوپنے یاپنے یا آپ کو سکتا ہوتا ہے تو آپ کو دیپریشن موکم ہے تو جن اوپنے والم میں بہترین کرنے وہ لوگوں کو سمجھتے ہیں۔ بلکل کیونکہ سٹارتیں گے وہ لوگوں کو سمجھنے میں ہمیں وہوں کو سمجھا ہے اگر میں اپنا ہی اگزامپل لے ہوں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ گستہ ہو جاتے ہیں کسی کی بات کا ہمیں بورے لگ جاتا ہے چھوٹی چھوٹ چیز پر overthinking کرنے لگ جاتے ہیں ہم رات میں سو نہیں پھاتے ٹھیک طریقے سے کئی بار ہم food miss کر دیتے ہیں اپنا breakfast یا lunch کچھ بھی miss کر دیتے ہیں تو کیا ہمیں psychologist کے پاس جانا چاہیے کہ ہاں مجھے need ہے مجھے counselling کرنا ہے کیونکہ میں چھوٹی سی بات پر بہت گستہ ہو جا رہی ہوں یا مجھے ہر کسی کی بات بہت ہر کھر رہی ہے میں ڈیپلی اس چیز کے بارے میں سوچ رہی ہوں جو کی مجھے نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ میرے لیے اتنا ایمپورٹن نہیں ہے سامنے والا انسان دیکھو ایک آدھ بار بہت گستہ کرتے ہیں ایک آدھ بار اپنے اموشن پر کنٹرول نہ ہونا بڑا سوہ بھابک ہے psychology کوئی perfection کی life کی طرف hit نہیں کرتا ہے وہ ایک functionality کی طرف کرتا ہے لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ باہر باہر آپ کو گستہ آتا ہے جس کی کی ہی چیز جانس چاہیے گیا ہے وہ اس کی بارے کے لئےкого اور آپ کے ہمارہ کے لئے سامنت ہے وہ بدew fella جانس ہے جانس ہے لہب لائے اس کی براہر آپ کو دوہ کرتا ہے جانس پر ہی قانسد کی باہر آپ کے الكاردان آپ کے قالتو انگرded کے لئے یہ آتا ہے تو52 necesen اور آپ کے فضل Brósل اسے بیحیف کر رہے ہوتے ہیں اس کا کارنا ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ Why am I doing it like this لیکن اگر آپ کو وہ کارنا ڈانے میں Psychologist کافی مدد کرتا ہے آگر کئی چیز بار بار ہو رہی ہے اور ریپیٹ ہو رہی ہے You should meet a psychologist آج الگ لوگ اوور تنکن بہت زیادہ کرنے لگے ہیں اوور تنکن کرتے کرتے لوگوں کو انزائیٹی ہو جاتی ہے کئی بار پانک اٹیکس آنے لگتے ہیں یہ شب ہم نے دس سال پہلے پندرہ سال پہلے اسٹریس کا لیول اتنا زیادہ آج کل یہ کومن ہو گیا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے ماہم کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کے پاس تو بہت ساری ایسے لوگ آئیں ہوں گے جنہوں نے بتایا ہوگا کہ وہ انزائیٹی سے جوج رہے ہیں یا پانک اٹیک سنے آ رہے ہیں کئی بار ہوتا ہے کہ ریلیشنشپ میں آپ سفر نہیں ہو پاتے تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں کریئر میں سفر نہیں ہو پاتے یا کئی بار لوگوں کی نوکرییاں چلی جاتی ہیں تو لوگ دیپریشن میں آ جاتے ہیں بہت زیادہ بلکل صحیح بات ہے حالی میں ہم نے انکریز دیکھا ہے انگزائیٹی اور پانک کی کسز میں یہاں تک کہ سکول کے بچوں میں بھی انگزائیٹی اور پانک کی کسز میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں ای تنگ اس کا بہت بڑا سمبند ہے کہ ہم اپنے والیو سسٹم سے بگڑ رہے ہیں آج کی بچے اتنا اکری طور پر جیتے ہیں کوئی فاملی بانڈنگ نہیں ہے سوشل سپورٹ سسٹمز نہیں ہے سب آگ لگ رہے ہیں ہر میں چار فون ہے سب واتس اپ پہ پوچھتا ہے ہی گوڈ موننگ سب کی ایک ہی پاریوار میں بھی لوگ ایک ہی چھت کے نیچے گوڈ موننگ واتس اپ پر ہو رہے ہیں ہمین کانٹاک ختم ہوتا جا رہا ہے ایک عجیب سی بھاگ ہے دوڑ ہے اٹفیشلی سب حاصل کرنے کی تو جب بھی بھی آپ ایسا کریں گے اور آپ اپنے خود کے ریل سف سے دور ہوتے چلے جائیں گے آپ کی سمسیہیں بڑھیں گے انگزائیٹی ہوگا ہی ہوگا کتنے لوگ میریٹے کرتے ہیں کتنے لوگ آج اپنے ساتھ وقت گزارتے ہیں لوگوں کو کھلتا ہے اگر دس ننڈنے خالی بیٹھنے کو مل جائے ان لوگوں کو لگتا ہے یار گئے ہم تو خالی نہیں بیٹھ سکتے اس بندے کو فون لگیں گے وہ بک کریں گے کبھی کلب جائیں گے انسان اپنے ساتھ وقت نہیں گزار رہا ہے بیچ میں ایک اور پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گی کیا انٹرنیٹ سوشل میڈیا ایک بہت بڑی وجہ ہے ہم ہیومن کنیکشن بھولتے جا رہے ہیں ہم سوشلی کنیکٹ زادہ ہو رہے ہیں وہ بھی انٹرنیٹ کے مادھیم سے فون کے مادھیم سے یہ بہت بڑی وجہ ہے اگر ہم اپنے سراؤن دیکھے تو ہاں انٹرنیٹ کو ایسے کئی لوگوں نے پروجیکٹ کیا ہے جیسے گاڑیاں آئی تھی جب انسان نے پیئے کا ایجاد کیا تھا اور گاڑیاں آئی ریل گاڑی آئی پلینز آئی میٹروز آئی تو اس لیے نہیں آئی تھی کہ آدمی چلنا بند کر دے آلسی ہوگا ہے وہ ہماری سوویدھا کے لیے تھی آج انٹرنیٹ نہیں ہوتا تو آپ اور میں جوڑے نہیں ہوتے ساتھ انٹرنیٹ کے مادھیم سے جوڑ رہے ہیں ہم بہت سارے انٹرنیٹ نہیں ہوتا بہت سارے انفرمیشن جانکاری ہے اور بہت سارے آپ کے جو شروطہ ہیں جو سنیں گے وہ انٹرنیٹ کے مادھیم سے سن رہے ہیں بلکل تو یہ اپنے آپ میں خراب نہیں تو ایک امپورٹن ٹول ہے اب ہر چیز کا ایک اپیوگ ہے اور ایک در اپیوگ آپ کیا کرتے ہیں وہ دیٹرمنن کرے گا آپ کی صحت پر کیا فرق پڑ رہا ہے اگر آپ انٹرنیٹ کو ایک شوٹ کٹ میڈیم یوز کرتے ہیں فر او دوپومن رش آپ کو ملنگانیت کیا کرتے ہیں آدھردار کی بات کرتے ہیں انسطگرام پہ دو چاری اڈیٹھیں فوٹوز ڈال دیتے ہیں کمنٹس لے لیتے ہیں اس بے لیتے ہیں سر طرح زب نفیاد ہے تو یہ تو اس کا دور بیوگ ہے اگر آپ لوگوں سے ملنہ بند کرتے ہیں اور صرف آج کل تو اینوٹیشن ویدنگ کارڈ بھی ایکارڈز آن لائنہ ہے راکھی کبھی میں دیکھا تھا پچھلے سال رکھشا بندن پر بھی راکھیاں ہی آ رہی تھی تو جب آپ لوگوں سے ملو گے نہیں تو آپ خود کو مشین بنا رہے ہو اور انسان بائی ڈیفولٹ ایک سوشل آنمل ہے اسے دوسری لوگوں کی ضرورت ہے اور فزیکل کانٹاکٹ ہونا لوگوں سے ملنا سات بیٹھ کر چاٹ کھانے کا ایک الگ مزا ہے آن لائن چاٹ کھانے میں وہ مزا نہیں آئے چاہے آپ کے بس کتنی بھی ورائٹی صحیح بات ہے بالکل صحیح بات کہیں اور شاید ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں اس چیز کو ہم سکسس کے پیچھے کریئر کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہے کہ سکسس اور کریئر ضرور نہیں ہے بہت ضروری ہے لیکن آنکھیں کھول کے چلیں آپ دوستوں سے ملیے اپنے پریواروں سے ملیے بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے آپ کے منٹل ہیلتھ کے لیے اور آپ کے خوش رہنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ایک اور چیز یہاں ایڈ آن کرنا چاہوں گی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دوسروں کے سامنے publicly بھی confident feel نہیں کرتے ہیں اور جب آپ خود کو mirror میں دیکھتے ہیں تو بھی وہ confident feel نہیں کرتے ہیں خود کو دیکھ کر انہیں یہ لگتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتے یا میں کچھ نہیں کر سکتا میں ایسا ہی ہوں یا ایسی ہی ہوں اور میں ایسی ہی رہوں گی یا ایسا ہی رہوں گی یہ کیوں ہوتا ہے کیا یہ بھی ایک fact ہے کہ جب آپ کا من ٹھیک نہیں ہے یا آپ کا من مائنڈ سے کانٹیکٹ نہیں کر پا رہا ہے ٹھیک طریقے سے تو ایسی کچھ خیال آپ کے مند میں یا دماغ میں آسکتے ہیں دیکھو بالکل آسکتے ہیں ایڈالیسنٹ وہ سٹیج ہوتا ہے جب آپ کا سینس آف سیلف کئی باری اس دہران اگر آپ کے پیرنس نے اکسر آپ کو نیگٹیف کمنٹ دیوں ہوگی اور تم بیوزلس انہیں تو ناکی کٹ آتی ہیں آپ کو مویش پڑ دیوں ہوگی یا آپ کو بہت خیلی عملی حقی تو تو آپ اندر بہت خبار کے دیارہ تو بہت خبار جب آپ سے سیلف داؤڈ کی ساتھ بہت خبار جو آپ کے اندر بہت خبار جوڑی آتی ہیں آپ کو بھی ترسٹ کرنے آپ کو حقا دےو اور آپ کو لگتا ہے کہ میری بس کا تک کچھ ہے اور آپ کو بہت خبار جاتے ہیں آپ انہیں خبار جائز کرنے آتی ہیں انہیں نیگٹیف کمنٹs نیگٹیف کمنٹs کہ آپ اس سے مئنے گا کیا ہے کہ آپ کو ستیمانے گا کریں گے تو آپ کا دماغ اسی کو ستیمانے گا اسے لئے بہت سارے لوگ خوبصورت ہوتے ہیں مگر انہوں نے لگتا ہوں ستیمانے گا دیکھا ہوا ایک ستیمانے کو دیکھا ہی نہیں اسے ان کو اینے میں خوبصورت دیکھا رہا ہے تو یہاں پر آپ کو آپ کے سیل وقت کام کرنے کی ضرورت ہے جہاں پھر psychology یا ایک کمسلسل کسیل و سیلوکل گزار کے ساتھ سیشن آپ کی بے حد مدد کرے گا وہ آپ کے سلپ ڈاؤٹ اور آپ کے خوف در آنے بابید کریں گے تکہ کہ کانفیڈنٹ ہوں وہ آپ کو خود سے ہی ریکھنا ہے اور خود سے منتلی اور بائی ہرت آپ کو تیار ہاتے ہونا ہے ٹھیک ہے ان ایک اور چیز ہے مام اس نے ایک ایسے مدد کرتا ہے کہ ایک تیاری خود سے نہیں ہوتی سب یہ کہہ دینے سے کل سے میں کانفیڈنٹ ہوں گا نہیں ہو جاتے آپ کو ضرورت پڑے کی کانسلر کی وہاں ضرورت پڑے ٹھیک ہے مام ایک اور چیز یہاں ایڈ کروں گی جیسے ہم لوگ ہیں ہم لوگ بہاں نکل رہے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو relationship میں ہیں کچھ لوگ relationship رہے کر بھی خوش نہیں رہ پاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ ان کا partner اپنیس نہیں دی رہا ہے time نہیں دی رہا ہے تو وہ لیکن وہ رہتے relationship میں ہی ہے وہ نکل بھی نہیں سکتے ہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں بہت سارے ایسے ہیں جو بہت سارے breakups دیکھ چکے ہوتے ہیں تو پھر ان کا بشواس اٹھ جاتا ہے کسی بھی پرسن سے کہ نہیں ہمارے ساتھ بہت غلط ہوا ہے اب ہم اس چیز میں نہیں جا سکتے تو سیکلوجی کتنی مدد کرتی ہے سب چیزوں سے نکلنے کے لیے اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے کہ کئی بار سیکس لائف میں بھی لوگ بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتے ہیں اسٹریس میں جاتے ہیں لیکن کھل کر نہیں بول پاتے تو آپ کے پاس آنے کی آپ کی جیسے جو اور سیکلوجیسٹ ہیں ان کے آپ کے پاس جانے کی کتنی ضرورت ہے ان لوگوں کو بڑی کڑی بات بولنے جا رہی ہوں لیکن اگر اس بات کو سمجھیں گے تو ہماری آدھی سمسیہ ختم ہو جائے گی اگر آپ کسی ایک بیوسیو رلیشنشپ میں ہے یا آپ کو لگ رہا ہے آپ کا پارٹنر آپ کو نہیں دے رہا ہے آپ کا پارٹنر آپ کو امپورٹنس نہیں دے رہا ہے آپ کا بریکب ہو تو معاف کی جائے گا آپ اس میں اس پارٹنر نے آپ کی آپ کیا بندوقت نہیں رکھی تھی کہ آپ کو رلیشنشپ میں ہے آپ نے اس کو اتنی جگہ اور اتنی پاور دی ہے آپ نے جیوان میں ہے کیونکہ آپ کی کچھ فیرز ہیں ایک بہت بڑا فیر ہوتا ہے فیور آنون جانا بھی یہ خرابی سہی ہے لیکن مجھے پتہ ہے اسے چھوڑ دوں گی اسے رکھے سے باہر رکھلوں گی تو نا جانے کیا تو فیور آنون لوگ فیس نہیں کرتے ہیں تو وہ اس بیوسیف مطلب آپ کی کوئی اس ایک سوری ویڈھون دونج لیتے ہیں جس کی ذمہ داری کیا ہے اور کسی کی نہیں ہے سی ایک مطلب آپ کو اپنی داخلی سے نپٹنے میں مدد کرتے ہیں چیزی بات جب آپ دیکھتے ہیں کہ سارے جرکس آپ کو ہی مل رہے ہیں آپ کی اتنی ریلیشن شکل رہے ہیں سب نے آپ کو دھوکا دیا تو مفر کیجے گا ان لوگوں کو آپ نے چنا ہے بلکل تو آپ کی کنالٹی کا کوئی ایک ایسا حصہ ہے جو ایسی لوگوں کو اٹریکٹ کر رہا ہے تو سائکولوجز آپ کو ان پارٹن کو ایدنٹیفائی کر کے توڑنے میں مدد کرتے ہیں تاکی ابھی بار آپ جس پارٹنر کا چناف کریں وہ ایک ہلتی چناف ہو اور یہ سائکل آپ کا ختم ہو جائے چاہے سیکس لائف میں پروبلمز ہو یا ایموشنل یا کنیکٹ نہیں کر رہا کئی پارن ہو سکتے ہیں ایسے بھی کئی کیسے ہیں جہاں پر شاریریک روپ پر آپ ایک دم نورمل ہو کے ہو مگر پارٹنر کا ایریکشن نہیں ہو رہا یا پر فورمنس انگزائیٹی ہو رہی ہے یا پریمچور ایجاکولیشن ہو رہا ہے یا انسپشن نہیں ہو رہا ڈاکٹرز گینکالوجیسٹ اور باقی میڈیکل ڈاکٹرز کتے ہیں سب ٹھیک ہے لیکن پھر بھی پریگننسی نہیں ہو رہی ان سبھی کیسے میں پایا گیا ہے کہ بہت سارے سیکلوجکل فیکٹرز ہوتے ہیں جیسے کوئی ہی سیچیوی سیکشلی بیوز یا پارٹنر کے ساتھ ایک منموٹاو والی فیلنگ ہو ایموشنلی کنیکن نہیں ہو رہے ہیں بہت سارے نیگٹیو نوشنز آپ کیاری کر رہے ہیں فیار آف لوزنگ کنٹرول ہے ایک بیماری بھی ہوتے ہیں اس کی بیجن رسمس بولتے ہیں اس کے اندر شادی ہو جاتی ہے لیکن شاریرک سمبند بن ہی نہیں پاتا ہے وہ یکتی چاہتا ہے کہ میں بنا ہوں لیکن نہیں بنا باتا ہے ٹھیک ہے بہت پین ہوتا ہے اس کو فیار آف پین ہوتا ہے اور سبتائمز پین ہوتا ہے جب پینٹریشن کی بات آتی ہے تو ایسی کئی ساری چیزیں ہیں جہاں پر psychology یا ایک کانسلنگ سیشن with a psychologist will help you deal with all these problems and live a happy life ٹھیک ہے میں مآکھر میں برس ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے بہت ساری باتیں رکھی ہیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں آپ نے بتایا اور میرے خیال سے کہ بہت لوگ سمجھ پائے ہوں گے کہ psychology ہوتی کیا ہے جو غلط perception بنا ہوا ہے وہ کہیں نہ کہیں جو درشک اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ پائیں گے کہ نہیں جو ہمارا perception ہے جو ہم mentally سوچتے ہیں کہ psychology کچھ الگ ہے ہم یہ پاگل کا ڈاکٹر ہے یا پاگل جو لوگ ہیں وہ جاتے ہیں ان کا جو misconception ہے وہ پوری طرح سے ختم ہو چکا ہوگا امید ہے کہ اب لوگ سمجھیں گے اور psychologist کے پاس جائیں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کیوں پریشان ہیں کیا آپ کی منوستیتی ہے منووجیان کیا کچھ کہہ رہا ہے تو ایسے میں last میں بس یہی جاننے کی کوشش کروں گی کہ جب آپ کے پاس آپ کے patient آتے ہیں تو آپ کس طریقے سے ان کا علاج کرتے ہیں میں آپ نے بولا کہ ہم بہت سے ان کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں کاؤنسلنگ میں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں کیا کوئی میڈیسن بھی ہوتی ہے یا صرف آپ کچھ دوائیاں دوائیوں کا ذکر میں کر چکی ہو کچھ فیزیکلی ٹریٹمنٹ یا کچھ منٹلی ٹریٹمنٹ یا انہیں کچھ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے کہ آپ ان کاموں میں انوال ہو جائیے کاجول یہ سوال بہت لوگوں کا ہوتا ہے اور اکثر ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے ساکتے ہیں کہ ہوتا ہے آپ کی پانچھ دنگ پر چکی ہے آپ نے یہ جاندے اور سمجھے کی ضرورت ہے کہ ایک سائنکولوجس جب ہوتا ہے جب وہ ترپی کیا 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 کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کچھ بے نہیں ہوتا ہے اور کون بھی کتے ہیں کچھ بے کچھ بے چاہتے ہیں کہ ہوتا ہے کہ میں بہت سے بہت چاہ تجولیتا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے ہم لوگوں کی بقاعدہ کیا ترینگ ہوتی ہے اور قریب ایک RCI رجسٹرڈ کلینکل سائکولوجید بننے میں مینمم سات سال لگتے ہیں مینمم سات سال کی پڑھائی ہی پڑھائی ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹریننگز آپ پریکٹیکل لگے الگ لیتے ہیں تو یہ ساری ٹریننگز آپ کو کئی ساری ٹیکنیکز یا تھیرپی سکھاتی ہیں تاکہ جب مریض میرے پاس آرہا ہے وہ جو بات کر رہا ہے مجھے پتا ہو کی مجھے کیا سوال پوچھ لے ہیں کس طریقے سے اس کے من کی دشا کو پڑھنا ہے اس کی جو رزیسٹنس ہے اس کا جو کنفلیکٹ ہے وہ جن باتوں سے بھاگ رہا ہے جن کا سامنا نہیں کر رہا ہے جو اس کے فیرز ہیں ان کو کیسے سامنے لانا ہے کہ میرا کلینٹ ڈرے بھی نہیں بھائیبیت بھی نہ ہو اور اپاورد فیل کرے اور وہ ساری سکل سیکھ جائے جو اس کا ناترل رسپانس نیگٹیو تھنکی ہوتا ہے اس کا بدل کیا پوزیتیو یا پروبلم فوکس سلیوشن فوکس کیسے بنائے پروبلم فوکس کو پروبلم کی مالا جبنے کے بجائے حل کیسے نکالا جائے ہاں ہم لوگ فزیکلی بلکل نہیں چھوٹے اپنے کلینٹ کو کوئی آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا ایسا نہیں ہوتا ہے لیکن آپ کے دماغ کو پڑھا جاتا ہے کبھی کبھی کچھ سائکلوجیکل تیسٹ کیے جاتے ہیں جو آپ کے من کی اور دماغ کی دشا کو پڑھنے میں مدد کرتے ہیں دوائیاں کیول اور کیول کلینکل پاپولیشن کے لیے ہوتی ہیں جہاں پر ڈپریشن انگزائیٹی ہے اس طرح کا کچھ چل رہا ہے صرف انہی لوگوں کو دوائی دی جاتی ہے اور دوا مان کر چلیے مدد ہے پورا علاج لیے کچھ قیسز میں دوائی ہے مور امپورٹن مجھے دپریشن ہوا کیونکہ میری اور میرے پتی سے نہیں بنتی یا میرے پتی تھے انہوں کا بھار افیر تھا جو بھی تھا اور مجھے بہت صدمہ الگ اور مجھے دپریشن ہوا تو دوائی دپریشن کو تھوڑا بار ٹھیک کرے گی مگر میرے من کی جو زخم ہے جو فیلنگ آف بین چیٹڈ یوز ابیوز ہے وہاں کانسلنگ آئے گی تو آپ اور پر کانسلنگ اور دوائی ساتھ چلتی ہے مگر ایسے کیول مطلب 80 to 90% ایسے پرابلنز ہیں جہاں کیول کانسلنگ کی ضرورت اچھ ہوتا نہیں اوکے مام بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور بہت بہترین طریقے سے سیکلوجی کو سمجھانے کے لیے سیکلوجسٹ کیا ہوتے ہیں کس طرح سے کام کرتے ہیں اپنے پیشنٹ کو کس طرح سے وہ ہانڈل کرتے ہیں انہیں کانسل کرتے ہیں اس ساری باتیں بہترین طریقے سے سمجھانے کے لیے بہت شکریہ مام آپ کا تو ہیلو ڈاکٹر میں آج ہمارے ساتھ جڑی تھی گگندیب کور جی جو کی کلینیکل سیکلوجسٹ ہے بہت بہترین طریقے سے انہیں سمجھایا ہے کہ سیکلوجی کیا ہے اور سیکلوجسٹ کیا کچھ کرتا ہے آپ کی منوویتھا آپ کی منوستیتی کو کس طرح سے سمجھتا ہے اور کس طرح سے آپ کو دپریشن انزائیٹی پانک اٹیک سے واپس نکالتا ہے اور ایک نیا جیون آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیا جیون دیتا ہے فیلال کے لیتنا ہی اگلے سبتہ آپ فر لاؤٹیں گے کسی اور ٹاپ کی بھی بات کرنے کے لیے کسی اور ڈاکٹر کے ساتھ